موسیقی اس کے بعد خائدین سے ملاخات تو برحال اس بھاگ دوڑ میں آپ لوگوں کے سامنے آنے میں تاخیر ہو گئی ہے لیکن آیا ہوں بہت سے لوگ مجھے ان باکس میں میسیجز کر رہے تھے کہ کیا ہوا خاجہ بلال آج کل آپ کے ویڈیوز نہیں آ رہے ہیں اور کیا بات ہے جماعت میں جاتے ہی ویڈیو بند ہو گئے آپ کے نہیں میرے بھائی ہندوستان میں ایک مدرس اتحاد المسلمین کے اسی واحد جماعت ہے جہاں پر اگر بولا جاتا ہے تو لوگوں کے کانوں میں سے خون نکلتا ہے اور یہ بولنے کی طاقت جو ہے وہ صرف مدرس اتحاد المسلمین کے پاس ہے میں زیادہ تجربہ رکھتا ہوں کہ بولنے کی طاقت کس کے پاس ہے کیونکہ میرے ویڈیو دیکھنے والی حضرات شاہد کسی ایک جماعت سے جڑے ہوں گے لیکن میں غیار کے ساتھ بیٹھ کر بھی دیکھا ہوں اب میں بولوں تو شاید ایسا ہوگا کہ لوگ بولیں گے کیا باتیں ہیں یہ پی وی نرسی مراو کی بناوٹ پر تو اس پر احتراز کیا جاتا تھا بہت سی چیزیں ہیں برحال لفظ سے لفظ بلتا جاؤں گا آگے آگے وقت آنے پر بولتا جاؤں گا لیکن ایک بات تو یقینا ہے کہ آج بولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے مجلس اتحاد المسلمین کا بول جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے جو الفاظ ہے وہ الفاظ کا مخابلہ ہندوستان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی ہے اور الحمدللہ اس کے لئے میں اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے مجھے اس موقع سے اتا کیا بیرس شرسد الدین عویسی صاحب کا اور اگبر الدین عویسی صاحب کا یہ دو بھائیوں کا میں تہدل سے شکر ادا کرتا ہوں یقینا یہ ہمارے خائدین ہیں لیکن میں ان کو بھائی مانتا ہوں اپنے بڑے بھائیوں کے جیساں دیکھتا ہوں تو ورحال الحمدللہ اس حالات میں آج ہے اور الیکشن کے نتائج کے بارے میں میں کیا بتا ہوں اب الیکشن کے نتائج کے بارے میں اگر کچھ بولوں تو یہ خیرن میں صرف اتنا ہی بولوں گا آج سوکال سیکلر پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہیں تو وہ سیکلر پارٹیز آج بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑتی ہوئی فرخہ پرستی کو روکنے میں ناکامیاب رہی لیکن اگر آپ سروے کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس وقت حیدر آباد میں جیہ چمسی میں مجلس اتحاد المسلمین جتنی شدت سے بھارتی جنتہ پارٹی کو رکا پائی ہے ویسے کوئی رکا نہیں پائی ہے دیکھئے مجلس اتحاد المسلمین جو ہماری سیاسی جماعت ہے ہماری جو خیادت ہے وہ خیادت پرانے شہر حیدر آباد جیہ چمسی میں بڑا اچھا موقوف رکھتی ہے اور جہاں جہاں مجلس اتحاد المسلمین کے کورپریٹرز کامیاب ہوئے ہیں زیادہ تر حلقوں میں مجلس اتحاد المسلمین نے بھارتی جنتہ پارٹی کو شکست دی ہے جس کے اندر کرمہ گڑا ہے جہاں سی بزار ہے بہت سے ایسے حلقے ہیں جنگم میٹ کا ایک حلقہ ہے ایسے بڑے بڑے یعنی جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑی شدت سے کوشش تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ بی جے پی کامیاب کریں گے بلکہ بی جے پی کی جسوش تھی بی جے پی کی سوش کو ناکام کرنے میں مجلس اتحاد المسلمین آٹھ مجلس اتحاد المسلمین اگر ان حلقوں میں اگر مضبوط نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں ان حلقوں سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی کارپوریٹرز کامیاب ہوتے ہیں اب میرا سوال یہ ہے بی جے پی کو روکنا کس کا کام تھا بی جے پی کا روکنا یہ ان لوگوں کا کام تھا جو ہندوستان بھر کے اندر اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتے ہیں ان لوگوں کا کام تھا ان لوگوں کی ذمہ داری تھی اب بی جے پی کا مخابلہ کرنا کس کے بس میں تھا کون کر سکتا تھا بی جے پی کی اپوزیشن پارٹی انڈیا میں کون ہے یہ لوگوں کا کام تھا ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ بی جے پی کو روکا جائے لیکن جب یہ روک نہیں پاتے تو ہمارے جیسے مسلمان کو اس وقت ضررت محسوس ہوتی ہے کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو رکے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے اس مقصد کو ارادے کو اس حالات اس نتائج میں بتا دیا ہے کہ آج بی جے پی کو جس طریقے سے روکا گیا ہے پرانے شہر میں اگر مجلس اتحاد المسلمین کا یہ جو ہے اگر اتنی مضبوط نہ ہوتی تو بی جے پی جو ہے آج پرانے شہر میں بھی زیادہ سینٹیں لانے کی کوشش تھی ان کی اس میں انہوں نے کامیہ اور ناکام ہوئے اور الحمدللہ اس کے لئے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بیرس چار اصد ادین عویسی صاحب کی خیادت بیرس چار اصد اکبر ادین عویسی صاحب کی دور اندیشی اس نتائج کو لاکر آج ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ امیت شاہ آئے یوگی آئے سمتھرانی آئے بڑے بڑے بی جے پی کے جے پی نڈہ آئے بڑے بڑے اپندر یادو آئے بڑے بڑے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ پرانے شہر سے اپنی کیمپیننگ کا آغاز کرے چار بنار کے دامن سے اُن لوگ کیمپیننگ کا آغاز کرے لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی اور مسلمانوں کی اتحاد کو مسلمانوں کی طاقت کو مسلمانوں کے ایک آواز کو یہ روکنے میں ناکامیاب رہے ہیں یہ مسلمانوں کی محبت ہے میں اگر اور کچھ کہوں تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج ایسے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جو لوگ مجھے دھائی سال بعد ملے ہیں تو ان کی محبتیں جو مل رہی ہیں یقین مانیے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آج اپنے گھر میں ہوں ایسا لگتا ہے کہ کچھ دن کے لیے جو ہے شاہد چھٹی پہ تھا لیکن آج اپنے گھر میں ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں تو بڑی محبت محسوس ہوتی ہے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہاں شخصی محبت نہیں ہے یقینا نہیں ہے دیکھئے میرے حلقے میں یعنی میں جس حلقے میں رہتا ہوں میرے اطراف میں دو چار ہزار ایسے بچے ہیں جو دو سال تک کبھی مجھے نظر نہیں آئے شاہد نظر بھی آئے تو کوئی بات نہ ہوئی لیکن عصد الدین اویسی صاحب کی ایک فوٹو اگر ویرل ہوتی ہے میرے ساتھ تو وہ مجھوں کا مجمع میرے گھر تک آتا ہے تو یہ جماعتی محبت ہے یہ کوئی شخصی محبت نہیں ہے اور اللہ تعالی نے جماعتی محبت کو اتنا جو ہے رکھا ہے وہ خابل بیان نہیں ہے اس کو کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تو شخصی محبتوں کو اگر اپنے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری محبت ہماری محبت یہ تو غرور اور تکبر والی بات ہے یہ غرور اور تکبر کی بات نہیں ہے جماعت کی محبت آج ہر جماعتی کو مل رہی ہے جماعت میں رہنے والا ہر شخص کو اگر محبت مل رہی ہے تو یہ جماعت کی محبت ہے شخصی محبت بلکل نہیں ہے تو الحمدللہ آج میں جماعتی محبت سے نوازا گیا ہوں اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آخری میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں ایک کتہ پالتے ہیں اور کتہ پال کے ہم یہ کتے کو گوشت کھلاتے ہیں بسکٹ کھلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں ہم یہ سوچ کے دودھ پلاتے ہیں یہ سوچ کے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کل میں رات میں سوتا رہوں گا تو شاید میرے گھر میں کوئی چور گھس جائے تو یہ کتہ کم سے کم کچھ نہ کرے تو نہ کرے یہ بھوک کر مجھے جگائے گا اور میں کتے کے بھوکنے سے جاغوں گا کم سے کم اس ذہن سے ہم کتہ پالتے ہیں لیکن آج جب بی جے پی والے جو ہے پرانے شہر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو تمام کتے خاموچ بیٹھتے ہیں تو اس لیے تمام مسلمانوں کو ایک ہونا یقینا ضروری ہے جب تک مسلمان ایک اتحاق کا مظہرہ نہیں کریں گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنی آواز کو دیکھیں ایک منٹ کے لیے اگر سوچئے کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں میں اگر ہم بٹے رہے اور ہم پر یہ جو فرخہ پرس ذہن رکھنے والے بی جے پی کی جس طریقے سے کیونکہ ایڈیالوجی جن ان کا پلان تھا پرانے شہر پہ کسی کسی باتیں سننا نہ ملی جی ایچ ایم سی ایریکشن میں سرجیکل سٹائک سنا روہنگا مسلمان سنا پاکستانی مسلمان سنا افغانی مسلمان سنا جنہ سنا بہت سے باتیں پرانے شہر کے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والی جو ہے کرتے رہے لیکن آخر میں نتائج مسلمانوں کا اتحاد کا نتائج ہے نتائج مسلمانوں کی ایک آواز کے نتائج ہے اب جہاں تک بات رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی ایچ ایم سی میں تی آر اس کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ تی آر اس پل جو ہے وہ بھی بہردی جنتہ پارٹی کو رکھے اور ان کے غرور ان کا تقبر آج اس حد تک آ کے گر گیا ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین وہاں کی وہاں اپنی طاقت کو موقوف کو اپنا برخرار رکھتی ہے لیکن جو لوگ غرور اور تقبر میں سو سیٹوں کا دعویٰ پیش کرتے تھے وہ لوگ آ کر آج مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ تہر گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری محبت یعنی جماعت کی محبت عوام کی محبت میری قوم کی محبت میرے دل کی محبت ہر مسلمان کی محبت جو اتحاد کی محبت ہے جو ایک مسلمانوں کی طاقت کی محبت ہے اس محبت کو آج اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے نیشنل میڈیا بڑی حیرت کر رہا ہے بھائی آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں گے تو سوشل میڈیا تاجب سے دیکھتا ہے کہ پرانے شہر میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا یہ ہمارے لئے بہت فخر کی بات ہے دیکھیں ایسے مسلمان بیہار میں بھی ہے پریشان ہے ایسے مسلمان مہاراشتر میں بھی ہے لیکن پریشان ہے ایسے مسلمان یو پی میں بھی ہے لیکن پریشان ہے الحمدللہ اللہ کی خصوصی رحمتیں حیدر آباد کے مسلمانوں پر رہی کہ حیدر آباد کا مسلمان نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ اتحاد سے ہی فرخہ پرستی کو روکا جا سکتا ہے وہ نتائج آج آپ کے ہمارے سامنے ہیں اس کے لئے خابل مبارک باد ہے بریشان رسول الدین عویسی صاحب کی خیادت خابل مبارک باد ہے اکبر الدین عویسی صاحب کی محبت یہ مبارک بادی کے خابل ہے ان لوگوں کے اگر ہمارے ساتھ اتحاد نہ ہوتا ان لوگوں کے اگر مہدر آباد کے مسلمانوں کے لئے اتنی فکر نہ ہوتی تو میں سمجھتا کہ بی جے پی پرانے شہر میں بھی اپنے گڑھ بنا لیتی اور بی جے پی کے حکومت کا ہونا کتنا نقصان دے ہے کبھی یہ یو پی کے مسلمانوں سے پوچھے کبھی یہ بیہار کے مسلمانوں سے پوچھے کبھی یہ معارض کے مسلمانوں سے پوچھے کہ بی جے پی کا ہونا کتنا مسلمان کے لئے نقصان دے ہوتا ہے لیکن الحمدللہ آج میں بہت ایک میرے فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا کرم سے آج ہم اس موقف میں ہیں کہ ہم نے پورے ہندوستان کو ایک جواب دیا ہیدر آبادی مسلمانوں نے پورے ہندوستان کو ایک جواب دیا یہ جواب خابل مثال ہے تاریخ لکھے جائے گی اس جواب کے لئے کہ پورے لوگ بڑے بڑے لیڈر ہیں بی جے پی کے آکے پرانے شہر میں کچھ نہیں کر پائے ہیدر آباد میں کچھ نہیں کر پائے مجلس اتحاد المسلمین کہ جتنے کارپوریٹرز تھے اتنے ہی الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہیدر آباد کے مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے آج وہ خائم ہے اس کے لئے مبارک بات دیتا ہوں ہیدر آباد کے مسلمانوں کو مجلس اتحاد المسلمین کو جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے مطالق ہر مریض یہاں شفایاب انامیہفتہ ڈاکٹر میر جواد زارخان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمیل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہستہ جرمنٹن اورتوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آرہستہ ایرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیف پر الوی پرساد آئی ہسپیٹل اور ناٹکو فارما کے قریب کمرشیل اینڈ ریزیڈنشل پلوٹس 100 سکوائر یارڈ پلوٹ easy installment گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سنسٹی ڈیولپرز تو چل دی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کرائیے نیو سنسٹی ڈیولپرز opposite choice function hall چندرین گھٹا بندلیا گھڑا روڈ ہیدرباد contact 98481 187780 63037 10882 نیٹروچنگر تپچبوترا ہیدرباد تلنگانمی ملتانیز جیم اینڈ فٹنس سنٹر موجود ہے جہاں صرف admission fee 300 روپے اور مہانہ fees 1000 روپے قواجر لفی 2600 حافیل لفی 4900 اور سالانہ 9600 اس کے علاوہ bodybuilding with cardio fee monthly 1400 kotel fee 3700 حافیل fee 6800 2800 اور سالانہ fee 12800 یہاں پر ماہر کوچز دستیاب ہیں اور exercise کے تمام equipments بھی موجود ہیں تو دیر نہ کریں تشریف fly ملتانی ملتانی gym and fit center ملتانی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے ملتی رہے